بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب و طالبات کیسے ہیں آپ میں آپ کا اردو کا معلم سلک سکول آف ٹومارو سٹی کامپس بلوال ہم اردو پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے نظم کا عنوان نات ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر چھے ہے عزیز طلب و طالبات اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا حمد کے بارے میں اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا عزیز طلب و طالبات کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک کیسے پہنچایا جی ہاں سوچیں عزیز طلبہ جی ہاں انبیاء کے ذریعے سے پہنچایا یعنی اللہ نے اپنا پیغام انبیاء کے ذریعے سے ہم انسانوں تک پہنچایا تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے بسائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور انسانوں کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں عزیز طلب و طالبات یہ بتائیں کہ آخری نبی کون ہے ماشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے جی ہاں عزیز طلب و طالبات کیا آپ کو بتا ہے کہ اس نظم میں ہم نے کیا کرنا ہے اس نظم میں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری تو ایسی نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جی ہاں ایسی نظم کہلاتی ہے نات نات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے آپ کون تھے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے تھے آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کا مقام بلند ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لیے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور اخلاق جس کو اخلاق کے حسنہ کہا جاتا ہے یعنی آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا اور ہمارے لیے مشعلِ راہ اس نظر میں شاید بھی یہی کہتا ہے کہ سارے کے سارے جو نبی ہیں وہ امام ہیں یا سردار ہیں یعنی وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں لیکن ان تمام انبیاء میں ہمارے آخری نبی حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی الگ آپ کا مقام الگ ہے تمام انبیاء میں جو خصوصیات ان فرادی طور پر موجود ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات ہمارے آخری نبی حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجسم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں فخرِ آدم ہوں شجاعتِ نو ہوں دعاِ خلیل ہوں الہانِ دعودی ہوں فطرتِ اسمائیل ہوں حکمتِ لوت ہوں وقارِ الیاس ہوں شفاءِ سلمان ہوں مسیحہِ انسان ہوں یقینِ عیسیٰ ہوں شکوِ موسیٰ ہوں سبرِ ایوب ہوں امیدِ یاکوب ہوں یعنی تمام کے تمام انبیاء کی جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ ہمارے آخری نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکت میں موجود تھی آپ جب مکہ میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے انتہائی سختی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا اور عمل کرنے کی بجائے آپ کو لہو لہن کر دیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبر تھا آپ تبلیغ دین میں ڈھڑ رہے ہیں بلکہ تمام کے تمام دشمنان اسلام کو معاف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت کا ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے عزیز طلب و طالبات کیوں نہ میں آپ کے لیے اس کو دہرہ دوں نات ہم پڑھ رہے ہیں نات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے تمام انبیاء کا مقام بلند ہے لیکن آپ آخری نبی ہیں آپ کو جو شرف حاصل ہیں وہ کسی اور کو نہیں آپ کا اخلاق حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے یوں تو سارے کے سارے نبی امام اور سردار ہیں لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام الگ ہے تمام انبیاء کی جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے آخری نبی میں موجود ہیں تبلیغ دین کے لیے مکہ میں تھے تو بہت سختی ہوئی طائف کے سفر میں گئے لولوہان ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاف فرما دیا عزیز طلب و طالبات ہمارے لیے سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیوں نہ عزیز طلب و طالبات ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آئیں یہ سبق نمبر دو نات ہے اور نات کو پڑھتے ہوئے بات کا خیال رکھیں کہ اس کو آپ نے لہجے کا خیال رکھنا ہے شدت کا خیال رکھنا ہے اور ترنم و لے کے ساتھ پڑھنا ہے جی میرا ساتھ دیجئے نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے محمد مگر مصطفہ بن کے آئے وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منزل وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منزل محمد خدا کی رضا بم کے آئے جزاک اللہ کتنے خوبصورت انداز سے شاعر نے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظران عقیدت پیش کیا کیوں نے ہم مشکل الفاظ کے معانی بھی اور ساتھ میں تشریح نبی دوسرے جو دوسرے پیغام پہنچانے والے انبیاء تھے پیشوا پیشوا کا مطلب میں بتا چکا ہوں امام ہوتا ہے یا سردار ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کرے یعنی تمام انبیاء جہے وہ لوگوں کی راہنمائی فرماتے تھے وہ امام تھے مگر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نہیں رہ لی تھی تمام انبیاء کی انفرادی خصوصیات ہمارے آخری نبی میں بدرجہ اتم موجود وہ مکہ کی سختی وہ طائف طائف مکہ کے قریب ایک وادی ہے اس کا نام ہے یہ بڑی سرسب وادی ہے منظر کہتے ہیں نظارہ کو مکہ کی سختی مکہ میں جو احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائب کیے گئے ان کا ذکر ہے اور طائف کا منظر وہ وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہو خاند محمد خدا کی رضا بن کیا ہے رضا کہتے ہیں خوشنودی کو جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آنا اصل میں خدا کی خوشنودی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر عمل پیرا ہیں عزیز طلب و طالبات اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر آٹھ پہ آپ کی مشک کو حل کرتے ہیں اور یہ جزو دال سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے کس ہستی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے عزیز طلب و طالبات یہ سوال آپ نے اپنی گھر کے کام والی کاپی میں لکھنا ہے میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے کس ہستی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ جو ہمارے آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ رسول کی محبت جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے جب گھر کے کام کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ دل لکھا جائے گا تاریخ گھر کے کام کو ٹک کریں گے انوان ہمارا نات ہے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم نے الفاظ معانی کرنے ہیں الفاظ معانی میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے پیشوہ پیشوہ میں بتا چکا ہوں آپ امام بھی کہہ سکتے ہیں اور سردار بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا لفظ رضا ہے یہ عزیز طلب وطالبات رضا نہیں پڑھیں گے آپ رضا رضا کا مطلب ہے خوشنودی سکتی کا مطلب ہے تکلیف اس کے بعد طائف یہ ایک جگہ کا نام ہے یعنی وادی یہ مکہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے عزیز طلب وطالبات یہ مشکل الفاظ کے معانی تھے یہ آپ نے اسی طرح اپنی گھر کے کام والی کوپی پہ لکھنے ہیں عزیز طلب وطالبات ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا اس کو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اپنے گھر والوں کو سنانا بھی ہے السلام علیکم